احران کون یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو شیڈول ہے ورلڈ کپ میں وہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ اسے پہلے کھلایا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلوں کا سنسلہ جاری ہے میگا ایمرڈ میں آج نیدر لینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا آج واحد میچ ہے جو ورلڈ کپ میں کھلا جائے گا ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو میں مزید جو اب تک میچ ہو چکے ان پر تفسرہ بھی شامل ہے جن دوستو نے اب تک میرے چینل سیف چانڈی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ورلڈ کپ کے حوالے سے مزید ویڈیو کا نوٹیفکیشن انہیں ملتا رہے جو نیوزی لینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ پہلے میچ میں پاکستان سے شکست کے بعد آج اپنا دوسرا میچ کھیل رہا ہے جبکہ نیوزی لینڈ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ہاتھوں فائنل میں شکست کا بدلہ لینے کے بعد اپنا دوسرا میچ کھیلنے جا رہا ہے نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ نیوزی لینڈ میں جی جائے گا ٹین پرسنٹ نیوزی لینڈ کے چانس ہے کرکٹ ایسا گیم ہے کہ جس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اسیے کوئی بھی بات کا بلد وقت کہنا بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے کرکٹ میں آپ جس طرح کرکٹ رنگ بدلتا ہے اسی طرح رنگ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں آج کا میچ ہیدر آباد کے ریجیو گاندی انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیو میں کھلا جا رہا ہے کل اسی گرون پر پاکستان اور سری لنکا بھی مردے مقابل ہوں گے نیگلینڈ نے اپنے پہلے میچ میں یعنی افتتائی میچ میں ورلڈ کپ کے انگلینڈ کو ہرایا اور دوہزار انیس ورلڈ کپ فائنل کا بدلہ لیا نو وکٹوں سے شکست دی بڑی ٹیموں کو چینوٹی دینے کے لیے وہ تیار ہیں اسی طرح جنوبی افریقہ بھی ورلڈ کپ کی ٹیموں میں ایک مضبوط ٹیم ہے انہوں نے سری لنکا کو شکست دی اور ورلڈ کپ کا ہائیسٹ سکور بھی بنا ڈالا وہ بھی اس ٹورنامٹ میں دوسری ٹیموں کے ساتھ ایک بڑی ٹیموں کے طور پر سامنے آئی ہے اور بڑی ٹیموں کے ساتھ ان کے جو مقابلے ہیں وہ دلچسپ ہوں گے ٹکر کے ہوں گے بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، پاکستان اور اسی طرح کچھ اور بھی ملک ہیں جو کہ سمی فائنل تک پہنچ سکتے ہیں جن میں جنوبی افریقہ بھی ہیں نیوزیلینڈ بھی ہیں اور ان میں کچھ اور ملک بھی شامل ہو سکتا ہے وہ جو اپنے مقابلوں میں حیران کر دے صرف پاکستان نے بھی اپنا پہلا میچ ایک کمزور ٹیم کے ساتھ تھا لیکن فتح کے ساتھ آغاز کیا دلچسپ بات یہ ہے بلکہ حیران کون یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو شیڈول ہے ورلڈ کپ میں وہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ اسے پہلے کھلایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آخر میں انگلینڈ، نیوزیلینڈ جیسی بڑی ٹیموں کے ساتھ اس کے مقابلے رکھے گئے ہیں یہ شیڈول کس نے بنایا کیسے بنایا یہ بات سوالی نشان ہے کیونکہ بھارت کے اپتدائی میچ جو ہیں وہ بڑی ٹیموں کے ساتھ ہیں اور آخری میچ ہلکی ٹیموں کے ساتھ ہیں یعنی یہ بات سوچنے کی ہے کہ بھارت کو اگر کہیں رنز ریٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ آسانی سے اسے پورا کر سکے جبکہ پاکستان کو شروع میں ہلکی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرائے گیا ہے اور آخر میں نیوزیلینڈ، انگلینڈ جیسی ٹیموں کے ساتھ مقابلے ہیں اس میں اگر وہ دباؤ میں آ جاتا ہے کہیں بھی کسی بھی وقت تو اس کے لیے سمی فینلز تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا باقی جہاں تک سوال ہے ورلڈ کپ کے کامیاب ہونے کا تو اس وقت جو صورتحال ہے یعنی ورلڈ کپ کے میچز میں تماشائیوں کی شرکت بہت کم ہے اور انتظامی طور پر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بدنظمی سامنے آئی ہے یہ کوئی کامیاب ایونٹ نہیں ہے بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا معاملہ ہے کہ ایک بڑا ایونٹ کرانے جا رہا تھا وہ لیکن اسے وہ اس طرح کامیاب نہیں کرا سکا اس طرح اسے ہونا چاہیے تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی افتتائی تقریب نہیں کی گئی اس کی کیا وجہ ہے وہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ نگے بان